نارا اے تکھین، نارا اے رسالت، سمسانے سکاروں سکاروں، اللہ کا امدین شمجیسا نارا اے تکھین، نارا اے رسالت، سمسانی بارکانے پاجدین وارسی اس وقت بلکل عدب کے ساتھ ایک گزارش کر رہا ہے کہ دل پاک صاف ذہن کی تعمیر کیجئے اسلامی نظریات کی تشریر کرجئے نکلے محسوسو جنازہ برای کا ممبر سے آج اس طرح تقریر کی آہ سوالت باسمو موسیقی 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 باوکار علماء کرام شورا عظام نقیبِ عظمِ ہندوستان دور دلاز سے چل کے آئے ہوئے مؤسس حضرات السلام علیکم نحمدوہو نسلی علی رسول کریم فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا تکوا اللہ وکونوا معصادقین صدق اللہ علیہ لزیم وصدق رسولہن بکولہ بن کریم وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاہِدِينَ وَالشَّاکِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے اللہم صلی علیہ سجدنا وشفیئنا ومولانا محمد وغارق وسلم صلی علیہ صلی اللہ وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات درامی آج کی سیزانِ اولیہ کانفرنس میں ہندوستان کے مائناز خطبہ نقبہ شورہ آپ کے دیارِ قربحار میں جلوہ فروض اور بھی ہم دہی تعلیٰ عمومی طور پہ جن حضرات کا آپ نے نام اعلان کے ذریعے سنا وہ یقیبہ دیگرے آپ کے روبروح ہونے والے ہیں اور بڑی سعادت بقتی کچھ نصیبی ہے کہ آپ کے اس دیارِ پربحار میں ان علماء اور شورہ اور خطبہ کی حاضری ہے یہ یقینی طور پہ ہے یہ اور بات ہے کہ آپ نے اپنی حیثیت اور اپنی صلاحیت کے تبار سے ان علماء کو اپنی بارگاہ میں اپنے دیار میں مدعو کیا ہے ورنہ یہ جہاں چلے جائیں اور جس مقام پہ ان کی جلوہ گری ہو جائے اس کانفرنسوں کی وہ زمانت بن کر یہ شورہ اور خطبہ دشیب لے جاتے ہیں یہ آپ سب کی خوشت قسمتی ہے کہ آپ نے اپنے رہبر اور اپنے پیشوا کے تعلق سے ان تمام اکابر علماء کو اپنی دیارِ پربحار میں ان کی زیارت سے مستفیض ہو رہا ہے پیام دری طالع یہ کی بات دیگرے آپ کے دیارِ پربحار میں اور آپ کے ممبرِ نور پہ ان سب کی چہرے کی زیارت آپ فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی یہ بڑی آپ سب کی مشترکہ خوش نصیبی ہے اور یہ حق ہے کہ میں آپ کے دیارِ پربحار کا ایک دن دو دن کا نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں تیسو سال سے آپ کی مارگاہ میں تقریر کرتا ہوں ایک دو دن کی تقریر کے بعد فطرتِ انسانی ہیں انسان اس چیز کو بھولنا شروع کرتا ہے لیکن بہم دری طالع یہ آپ کا اخلاق ہے کہ اتنے عرصے سے سنتے ہوئے پھر بھی اگر آپ نے بولا لیا سنے نہ سنے یہ میں تو سمجھتا ہوں یہ آپ کا اخلاق ہے کہ اگر سن لیں گے اگر نہ بھی سن لیں گے تو میں یہ اتنا آپ کو خیر مکنم کہتا ہوں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یاد کر لیا یہ بہت بڑی بات ہے ورنہ فطرت ہے جب چیزیں پرانی ہو جاتی ہیں انسان بھول جاتا ہے انسان کے ذہن اس کی طرف سے دوسری طرف روخ مور لیتا ہے لیکن رہم دری طالع آج بھی آپ کے ذہن و فکر میں یہ محبت قائم ہے اللہ تعالیٰ جذبہ محبت کو سلامت رکھے حضرات پڑی تیزی کے ساتھ پران شریف کی آیت قلابت کی ترجمہ اور اس کے چند کوشش آپ کے ذہن و فکر کی حوالے پادہو نمبر نور پہ جلوہ فروض مطاہ رسول معاشق شاہ بدا حضرت روشن و شالمی جو اپنی پوری روشنی اپنے ویشالی ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے چپے چپے اور صوبے میں ان کے روشن پھون رہی ہے اور یہ گوہر مدفر پورے صرف مدفر پور کے گوہر نہیں ہے بلکہ پورے بھارت کے گوہر مدھر کے چمک رہے ہیں یہ تاج وارسی یہ آج اس ٹیچ کے تاج آنگر کے چل رہے ہیں بحمدہ تعالیٰ اللہ فاروق عظم جن کی قیادت کو قیادت میں آج اس طرح فرینس کا ہی نقاض ہے جو ذرہ جہاں ہے وہی آفتہ وہ مہتار نہ آگا ہے انشاءاللہ انہوں نے اپنے ذہن و فکر کی حوالے سے آپ اپنے ذہن و فکر میں اس بات کو مکمل طور پر حضرت رکھے ہیں کہ انشاءاللہ آج ایسے ایسے باتیں آپ کو سننے کو ملے گی جو آپ پرسوں نہیں وہ سب یوں یاد رکھیں گے اور آپ کا بچہ آپ کی نسد پتار کے کہے گی اے چپتہ میں رہنے والوں ایسے دیکھار دیا تھا یہاں پہ انگوستان کے ایک نہیں ہنے ہونے پاکڑے آئے اپنی مال فیضانے سرکار و فکرہی فیضانے خالدہ جن کی قدم کی پرکتوں سے مال مال ہو رہا ہے یقین دکھیں ہمارا کلمہ آپ کا کلمہ سب کا کلمہ پڑھئے محبت سے لا الہ الا اللہ محبت سے پڑھئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کلمہ پڑھنے والے ہیں اس کلمہ پڑھنے والے جو رسول اللہ کی امت اور رسول اللہ کی غلامی کا کلمہ اپنے گردنوں میں رٹھایا ہے اس مصطفیٰ جانے رحمت کا فیضان گمبہ دے کلمہ کے مقی کے سائے میں پوری سنسار میں پڑھ رہا ہے پوری دنیا کے لوگ مال مال ہو رہا ہے ہر ہر رہا ہے خیام ہو رہا ہے اور بہن ہی تعالیٰ اس مصطفیٰ کا فیضان جب ہے ایامت تک اینا وانا اس کو کہ ملے گا تو اس کی دو سورتیں ہیں ایک کناہ ہے اور دوسرے کناہ ہے اور دوسری کناہ ہے جا مصطفیٰ جانے ہیں اے دو سورتیں ہیں اگلے بدہ کا مولا ہے سرکار نے آخری خود باہی شاہت اور سرکار نے کہی فرمائی کا مان کنتو مولا ہو اللہ کن مولا می جس کا جس کا مولا ہو اللہ علیہ وسی کا مولا ہو می جس کا آخر اللہ اس کے مولا ہو اللہ اس کے مولا ہے اللہ حسین پورے مومنوں کے وریے آپ رہوٹیوں کی کتاب میں پڑھا ہے نبی کا کہاں سچ ہے ملی خدا کے وریے مطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسحجت البیدہ کے موقع پر یہ خطبہ دے گا یہ پوری دنیا کے ہردہ کو قلب و جگر کو بطیق کروایا ہے کہاں لوگو سلو یاد رکھو اکیام تک نامبیاء نہیں آئیں گے رسول نہیں آئیں گے پیغمبر نہیں آئیں گے صحابہ دیدہ ہو گئے یاد رسول اللہ اگر ہردیان نہیں آئیں گے اور آئے اللہ کے رسول پیغمبر نہیں آئیں گے رسول آنے اعظام نہیں آئیں گے تو اس کیا سیاہ کام کو کیا سیاہ تشنگی کان پتھائے گی یہ علم کی تشنگی حاصل کرنے کے لیے کہاں جانے ادھر پیق کی نظر آئے گی یہ کہاں سٹھے گی ان کو کان سٹھائے گا ان کو کان پائد پلائے گا ان کو اوپر کان پرند پلائے گا ان کو کان پس något کرنے اللہ کے رسول ایشاء کرنایا اے لوگوں اے میدا کے علیہ صحابہ یاد رکھیں انبیاء نہیں آئیں گے پیغمبر آنے اعظام نہیں آئیں گے رسول آنے اعظام نہیں آئیں گے لیکن سبحے بھیامت علماء آئیں گے اور اولیاء آئیں گے اور انہیں دو جماعتوں سے سبحے بھیامت نبی کے فیر مرم자를 بنیاد بتا رہے گا سرکار نے فرمایا وہ دو جماعت ہے ایک کا نام علماء اور دوسرے کا نام علماء کی زیارہ کی دیئے تو سرکار فرماتے ہیں من دارا حالیان بقب دارانی جس نے عالم کی زیارت کے اس نے مجھ کی میری زیارت کے من صافحہ علمان بقب صافحہنی جس نے عالم سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا من جلال حالیان اللہ کے نبی نوراتے ہیں جو میرے کسی عالم کے ساتھ بیٹھے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے ساتھ اسے جنگ میں بیٹھائے گا یہ مقدر کے دھنی مسلمانوں ایک طرف علماء کی جلوہ گری ہے تو دوسرے طرف علیاء کی جماعت جلوہ گر ہیں اور علیاء اقاملین کے پیزان سے پوری دنیا متفید ہو رہی ہے حقیقت تو یہ ہے کہ اگر آپ کو علماء ظاہری حاصل کرنا ہوگا تو علماء کی مصافحہ سے یہ ملے گا علماء پاک کی حاصل کرنا ہوگا اب تو مولیان کی مصافحہ میں جانے گا اور آجاری دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پاکیزہ کی دعا قرآن پاکی آئے لوگ سے تحرم فکرتہ فرمایا ہے یا ایمان وعلو اللہ تعالیٰ سے درو ایک ایمان والو جائے گا تو تو دنیا سے نہیں لڑے گا بلکہ یہ دنیا تُس سے گھریں گے زمانہ تُس سے گھرے گا عسام تُس سے گھرے گا عیوان تُس سے گھرے گا پر ان کا پر انترہ کرتے نظر آئیں گے جب دیرے سینے میں اللہ کا اوہ آ جائے گا تو پوری دنیا تُس سے گھرتی نظر آئیں گے ایک جز اسی بھارک کی سلمین پہ اسی بیہار کی دھرکی پر ایک بڑے با کمال ولی جنہیں جنیہ سجد شہباق باگر پوری علیہ حمد و نظران کے نام سے جانتے ہیں آج ہمارے آنے ایمان کے تقاضے سے سب سے بڑی کمی آئی کہ آج ہم ایمان کا نعبہ کو کر دے ہیں لیکن ہمارے اندر وہ خوف الہی کا جذبہ نہیں ہے اللہ کا در نہیں ہے لیکن انہی لوگوں کو اور اسی جماعت میں انہیں اتابر لوگوں کو دیکھیں ہم اپنے اصلاف کو دیکھیں جہاں ایمان کی دولت نہیں وہیں پہ خوف الہی کا جذبہ تھا وہیں پہ اللہ کا در تھا اور جب اللہ کا در تھا تو اللہ کے در رکھنے والوں کا در پوری دنیا کے لوگ رکھ رہے ہیں پوری دنیا کے لوگ اپنے سے در رہے ہیں اور ایسا در ہے کہ سید شہباق باگر پوری اس حکومت میں تھے اور اس زمانے میں تھے یہ زمانے میں اس بھارت کے سزمین پہ پیٹیج کی حکومت تھی کس کی حکومت تھی انگریزوں کی حکومت تھی اس انگریز کے دور میں جنگلی علاقے سے گزر رہے تھے رات کے سنناٹے میں جنناٹے میں رات کے حصے میں جب دوستگش کر رہے تھے چکر لگا رہے تھے اور راستیوں سے سفر کر رہے تھے انگریز کے یہ زمانے کے وہ پولیت رات کے سنناٹے میں جب سید شہباد باغل پولی پہ نظر پڑی کہاں پکے یہاں کیا کر رہے ہو رات کے سنناٹے میں کہ جنگل میں کیا کر رہے ہو سید شہباد باغل پولی نے کہ شاہد فرمایا کیا مطلب کہا کہ اس راپ میں آپ لوگرس کر رہے ہیں آپ راپ میں تو چکر کر رہے ہیں کہا اگر چکر لگانا ہی جرم ہے گرس لگانا جرم ہے تو یہ حکومت ہے انگریز کو پولیس کو وقع تو تو چکر کر رہی ہے تیرے گھومنے کی وجہ کیا ہے تیرے چکر لگانے کی وجہ کیا ہے سیجد شاہباد بھاگلپوری علیہ الرماتور اسوان نے جب اتنا کہا تو انگریز کو پولیس پردہ بھٹا جواب جاتی ہے کہا سنیے میں اپنی حکومت کی طرف سے قوم کی پولی کی رنگہ کرنے کے لیے لوگوں کی حفاظت کرنے کے لیے لوگوں کے تحفظ کے لیے میں راپ کو سنناتے میں کس لگاتا ہوں تاکہ کوئی نکیرہ کسی کے مال کو لٹ نہ لے کوئی کسی کا رہزان کوئی کسی کے چیز کو جائدات کو دھل دھل نہ کر لے کسی کے اوپر حملہ نہ کر لے میں اس کی رکھا کے لیے دھوم رہا ہوں میں اس کی حفاظت کے لیے دھوم رہا ہوں میں اس کی خیال کے لیے میں اس کی تحفظ اس کے لیے دھوم رہا ہوں سید شہبات حادث پولی نے جب اتنا سنا پہ اشاہ کرمایا اگر تیری حکومت نے تمہیں قوم کی رکھا کرنے کے لئے جان کی حفاظت کرنے کے لئے مال کی حفاظت کرنے کے لئے دولتوں کی حفاظت کرنے کے لئے جائیدہ کی حفاظت کرنے کے لئے اس importanteحرے کے پر حفاظت کرنے کے لئے تو سنو میں بھی کسی کی غلامی کا کلاتہ گردن میں ڈال مکیا یا اہم تمہیں کسی کا غلام لوں محمد کی غلامی حیث نداداد ہونے کی خدا کے دامنے تحید میں آباد ہونے کی کہا صلی اللہ تو بھی غلامی کرتا ہے میں بھی غلامی کرتا ہوں پھر یہ ہے کہ تو دنیا بار کی غلامی کرتا ہے میں رسول اللہ کی غلامی کرتا ہوں کہا کیا مطلب کہا کر سنا کیونکہ سرائی فل سے کیا کرتے ہو اس بولی سے کیا کرتے ہو کہاں ہاں کہ اگر کوئی نہیں مانتا تو میں اس کو موت کے گھاک کار دیتا ہوں کہاں کیا مطلب کہاں یہ دیکھ رہے ہیں درست کے ڈالی پہ ایک چڑیا چہ چاہا رہی ہے اگر کہیے تو میں اس بولی کے نشانے سے اسے شکار کر دوں اور اس کا شیرازہ بکھیر دوں سید شہباد بھاگل پوری علیہ الرحمت الرضوان نے کہا سنو کیا تمہاری حکومت نے تمہیں مار رہی سکھلایا ہے کہاں کہاں یہ بولی کا نشانہ بنایا اور درست کے اوپر جو چڑیا چہ چاہا رہی تھی نشانہ بنایا چڑیا چہ چاہا رہی تھی اس کے شیرازے بکھر گئے بوٹیاں کی تردیتر ہو گئی سید شہباد بھاگل پوری سے وہ انگریز کی حکومت کی پوری پوری برجستہ کہتی ہے کہاں کہاں بابا جی میں نے اپنی گولی کی طاقت سے ایک زندہ چڑین کو ایک چڑیندہ کو میں نے موت کے ادھاں پار دیا اس کی بوٹیاں بکھر گئی سید شہباد بھاگل پوری نے فرمایا کہاں سن لو یہ تمہاری حکومت نے تمہاری رائیول میں تمہارے نپالور میں تمہارے گولیوں میں یہ تاثیر دی ہے کہ کسی زندہ کو مارنا سکھلایا ہے لیکن سن جس کی میں غلامی کرتا ہوں اس احمد مفتار نے کسی مردے پہ نقر کرم پر جائے تو سید شہباد بھاگل پوری نبی نہیں غلامی ہے نبی نہیں غلامی نبی ہے رسول نہیں غلامی رسول ہے تمہاری حکومت نے کسی زندہ کو مارنا سکھلایا ہے اور میرے رسول نے مردے کو دیتا کرنا سکھلایا ہے کتنا کہنا تھا کہ اس حکومت کی پولیس نے کہا آپ صبح نہیں بات کہتے ہیں جائے سی کوئی حقیقت بھی ہے کہاں اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو میں تمہارے نظر کے سامنے اس منظر کی نقاب تو شائع کر کے تمہارے ہی رہے میں اس بات کو بدقیت کر دیں ذہن و فکر میں بسات ہوں کہا کہ نکلا کر دیجئے نکالا اپنے جھوجے سے ایک تصویح کس نے نکالا ہے سید شہباد بھاگل پوری نے اللہ والوں کے جھولے میں سونا چاندی نہیں ملا ہے روپے پیسے نہیں ملتے بلکہ تصویح اور جائنمات ملا کر دی ہے سید شہباد بھاگل پوری نے جیسے ہی پہلے سے ایک تصویح کو نکالا ہے اور اسی تصویح کو نکالنے کے بعد کس انگریز کی پولی سے فرما پہ ہے کہاں سنا جس ترین کو تم نے گھولیوں کا شکار کر کے موت کے دھاٹ اتار دیا اس کی پوٹیاں بھی کھر گئی ہے جنا ان کو زندہ کر دو کہاں مائے کیا میرے باپ سے بھی نہیں ہوتکتا سید شہباد بھاگل پوری نے کہاں سن اگر تُو نہیں کر سکتا تو یہ پناہ تو کر سکتا ہے کہ جس کی پوٹیاں بھی کھر گئی ہے اس کو جمعہ تو کر سکتا ہے وہ حکومت پولیس نے اس چیز کو اس کے سیراغے کو اس کی بھوٹیوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا کمان کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جب جمعہ ہو گیا سید شہباد بھاگل پوری نے اپنی تصویح کو نکالا اور تصویح کو نکالنے کے بعد اسی گوشت کے لوٹرے پہ مارتے ہیں اور فرماتے ہیں ام بے یزن اللہ ام بے یزن اللہ اللہ کے حکوم سے گھڑا ہو جا اتنا کہنا کہاں وہ بھوٹیاں ایک جسرے سے مل گئی ایک جسم کا حصہ ایک جسم سے بلکل آ کر کے جڑ گیا اور وہ جریندہ بلکل سیندہ ہو گیا سید شہباد بھاگل پوری نے فرمایا دیکھا تو نے سمجھا تو نے اس کی حقیقت تو کہ غلام نبی جب اتنا پابر رکھتا ہے تو میرا رسول کے اتنا پابر رکھتا ہوگا میرے آتا کا پابر کیا ہوگا جب ان کے گھاں پھر دیتے ہیں چانے زمانہ کی دھولی اتنا پا جب ان کے اتنا